لفظ کورپوریشن سے تو آپ واقف ہی ہوں گے آپ نے کسی نہ کسی کو یہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے یا کسی نیوز چینل میں کسی خبر کے بیچ میں ضرور سنا ہوگا اور کچھ نہیں تو چلتے پھرتے کسی نہ کسی بورڈ پہ یہ لفظ پڑھا ضرور ہوگا اب آج ہم سمجھیں گے کہ یہ کورپوریشن کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں وجود میں آتی ہیں تو جی آسان ترین لفظوں میں یہ اس ادارے کو کہتے ہیں جو قانونی طور پہ کسی فرد والے حقوق رکھتا ہے مثال کے طور پہ ایسا ادارہ کسی فرد کی طرح کسی بھی اور پہ کیس کر سکتا ہے کوئی اساسہ خرید سکتا ہے یا اس کو فروخت کر سکتا ہے یہ ادارہ کسی کو ادھار دے سکتا ہے یا کسی سے ادھار لے بھی سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور کورپوریشنز بنتی کیوں ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ کورپوریشن پہ ایک سے زیادہ لوگوں کی ملکیت ہو سکتی ہے اور اس پہ ذمہ داری بہت محدود ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہمارے بلال بھائی ایک دن بیٹھتے ہیں اور اپنی بیلنس شیٹ بنا لیتے ہیں اور کچھ ایسی بنتی ہے ان کی بیلنس شیٹ جس میں سے وہ صرف اپنے اساسے ہی دیکھتے ہیں اب وہ سوچتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لگا کر ان کو ٹیکسی چلانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ کچھ آمد نہیں ہو جائے اور وہ ایسا کر لیتے ہیں اب سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک دن بلال بھائی بیدھیانی میں گاڑی چڑھا دیتے ہیں ایک بندے کے پیر پہ جب چھان بین ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ تو کرکٹر ہے اور اب اس حادثے کے بعد وہ کرکٹ تو نہیں کھیل سکے گا وہ اس چکر میں کیس کر دیتا ہے بلال بھائی پر ایک کروڑ روپے کے جرمانے کا اب چونکہ غلطی بلال بھائی کی ہی تھی تو ان کو گھر اور دوسرے اساسے بیچ باچ اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے تاکہ پولیس والے ان کو گرفتار نہ کریں اب ایسے میں بلال بھائی کو تو ہو گیا نا نقصان لیکن لیکن اگر بلال بھائی ایک کورپوریشن بنا لیتے اب بلال ٹیکسی کورپوریشن اور پھر یہی حادثہ ہوتا تو کوٹ دیکھتا کہ جی اس کورپوریشن کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ جرمانہ دے سکے کیونکہ مالکان کی ذاتی ملکیت کو کورپوریشن کی ملکیت نہیں سمجھا جاتا تو بس جتنے پیسے کمپنی کے پاس ہوتے وہ اس کرکیٹر کو ملتے اور پھر کورپوریشن کو دیوالیے کے نام پر بند کر دیا جاتا لیکن کم از کم بلال بھائی کا گھر تو نہ بکھتا ہاں اب اگر وہ کرکٹر ہاتھ دھو کر ہی ان کے پیچھے پڑ جاتا تو الگ بات تھی موسیقی موسیقی